موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے اور جناب آج ہمارے پس بے تہاشا خبریں ہیں سب سے پہلی خبر کا تعلق ہے پنجاب حکومت سے کہ انہوں نے پچاس ہزار سارفین جو ہیں بجلی کے ان کے لیے جناب مفت سولر پینل دینے کا ان کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دس ارب روپیہ مختص کیا ہے پنجاب حکومت نے اور اس میں صرف یہ کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے جن گھروں میں سو یونٹ سے کم بجلی کنزیوم ہوتی ہے پار منت ان کے لیے یہ فسیلیٹی ہے اور آپ نے ڈبل ایٹ ڈبل زیرو پہ جناب ایس ایم اس کرنا ہے اپنا جو آپ کا ریفرنس نمبر ہے بل کا وہ ایڈ کر کے شناتی کارڈ نمبر کرنا ہے ایڈ اور جناب آپ وہ دیکھ لیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ سارا پورٹل ہے کہ اگر آپ کے یونٹ کی کنزمشن اتنی ہے تو وہ آپ کو فوری طور پر ریجسٹر کر لیں گے اور اس فسیلیٹی سے آپ کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں کیونکہ نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ بہت اچھی ایک پیشرفت ہے آپ لوگ بڑے گھرانے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور جناب اس میں صرف انسٹالیشن نہیں ہے پینل بیٹرییاں سارا کچھ ہی آپ کو فری میں ملے گا اگلی جناب خبر ہم دیتے ہیں کہ کل نیب کی ٹیم نے جناب جو مرکزی آفس ہے ان کا ویریٹ ہاں ان کا وہاں پہ دھاوا بول دیا اور چھاپا مارا ہے جناب بندے ادھر ادھر ہوئے ہیں ظاہری بات ہے کہ ایک خوف و عراز کی صورتحال تو پیدا ہو جاتی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ القادر یونیورسٹی کے حوالے سے جو ڈاکیمنٹس ہے اس تک وہ پہنچنا چاہ رہے تھے جو ٹیم ہے تو بہرحال اب جو اس میں طرفت ماشا یہ ہے کہ جو چینلز کبھی کہا کرتے تھے جی نیجی ہاؤسنگ سسائیٹی اب وہ برملہ اظہار کرنے لگ گئے ہیں بتانے لگ گئے ہیں جناب بہریہ ٹاؤن کا نام ملک ریاز کا نام پہلے کہتے تھے پراپرٹی ٹائکون نام نہیں لیا کرتے تھے تو گویا اس سے ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب ملک ریاز اینڈ کمپنی پیڑے دن آ گئے اگلی خبر ہم دیتے ہیں اپنے شاعر احمد فراد کے حوالے سے کہ اٹاؤنی جنرل نے ایف آئی آر پیش کر دی ہے جناب اور اس میں بتایا یہ گیا کہ کشمیر پولیس نے ازاد کشمیر پولیس نے کوہالا پل سے ان کو گرفتار کیا اور وہ لے گئے ان کو بلاخر بتایا ہے اور احمد فراد کو جناب کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے مطلب جو ان پہ الزام لگا ہے کہ کار سرکار میں انہوں نے کچھ مداخلت کی ہے بیجا مداخلت جس کی پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا گیا چونکہ معاملہ بھی سبجوڈس ہے تو اس لیے ہم اس پر آپ زیادہ بات تو کر نہیں سکتے ہیں let's see what happens ہمیں امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احمد فراد کے لیے بہتر ہی کریں اگلی ایک بڑی دلسوسی خبر ہے تھل یونیورسٹی بھکر سے کہ ایک طلبہ پر کوئی تقریباً کہہ لیں آپ کہ آٹھ لوگوں نے آٹھ بندوں نے مبینہ طور پر گینگ ریپ کیا ہے بڑی زیادتی ہے بہت زیادتی ہے اور ڈی پیو نے جناب بیان دیا ہے کہ ان آٹھ میں سے چھے تو بھی بھاگے ہوئے ہیں جبکہ دو کو ہم نے زیر حراست ہے ہمارے ان کو ہم نے گرفتار کر لیا اور انقریب وہ اگلے چھے بھی پکڑے جائیں گے اور لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ جناب ایک جو اس میں مرکزی جو کردار ہے اس بندے نے مجھے شادی کا جھانسہ دیا تھا ہائے ہائے یہ شادی کا جھانسہ ہی دیتے ہیں تو آپ کیوں ان کے جھانسوں میں آتی ہیں پھولوں جیسی لڑکیوں ہوتی ہیں اور یہ بندے دیکھیں درندہ صفت لوگ یہ جہاں سے دے کر اور جناب کو بتایا جاتا ہے کہ دو سال سے اس کو یہ بلیک میل کر رہا تھا یہ بندہ اور اس کی ویڈیوز بنائیں اور اس کو لے گیا جناب یونیورسٹی کے باہر سے ہی پیپر دیکھے گئی ہیں تو بوائیز ہاؤسٹل میں لے گیا وہاں پہ وہ اور چھے درندے سات درندے موجود تھے ان آٹھوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی لیکن بچیں گے نہیں انشاءاللہ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی یہ تو بات تیہ ہے نا کہ مقافات عمل جو ہے نا وہ اللہ تعالی بڑی جلدی حساب لیتے ہیں اور اس کا حساب بھی لیں گے انشاءاللہ بہت جلد تو جناب یہ خبریں تھیں اب آ جاتے ہیں ایک خبر کراچی سے ہمیں آئی ہے کہ ایک صاحب دیکھیں وہ کیسا ناکبت اندیش آدمی ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر میں واش روم میں لگائے ہوئے تھے ہیڈن کیمراز اور اپنی بیوی اور بچیوں کی جناب وہ ویڈیوز بناتا رہا ہے اور داک ویب پہ وہ پھینکتا رہا ہے ظاہر ہے فروخت کرتا رہا ہے اس سے پیسے حاصل کرتا رہا ہے اس کی بیوی نے شکایت لگا دی اور اب بھائی سب پکڑے گئے ہیں تو کتنی بدنامی ہے اور ویسے بھی دیکھیں یہ کیا لوگ ہیں کہاں جا رہے ہیں دیرہ روی کی ایک بڑی امدہ مثال ہمارے سامنے آتی ہے تو اب ان سے حسابتہ تو ہوگا نا وہ چپتہ کیا جائے گا کہ اس نے اپنے اپنے ہی گھر کے جو جو تقدس ہے اس کو ہی پامال کر دیا اور جناب ہمارے پاس آخری خبر ہے ڈاکٹر افان کے حوالے سے کہ وہ آج کل کافی مطلب نہ ان پر ٹاف ٹائمز آئے ہوئے ہیں وہ کیا کیا دیا انہوں نے کہ جناب کے تربوز میں ایسے کر کے انہوں نے تربوز آگے کیا دکھایا کہ جی اس طرح انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اب جو فیصلہ باد کی تاجروں کی برادری ہے انہوں نے بڑے سیکھ پا ہوئے ہیں اور ان پہ دس ارب روپے کا حرجانہ لگا دیئے ہیں جناب اور کہا ہے کہ جی کہ انہوں نے ملک میں خوف و حراس ان کے اس ویڈیو کی وجہ سے پھیلا ہے اور ذمہ داروں اور جناب جو سٹریٹ وینڈرز ہیں دیگر جو لوگ ہیں بزنس کرتے ہیں ان کو اربوں روپے کا نقصان پنچائے یہاں بات میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر فان نے کوئی غلط بات تو نہیں کی اس نے تو ایک نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ چور بجلی چوری کرتے ہیں یہ دودھ میں جناب ملاوٹ اس میں بالسفہ پاورڈر ڈال کے اس کی کسافت کو بڑھاتے ہیں یہ اینٹوں کا چورا ڈال کے جناب مرچوں کو بیشنے والے ہم لوگ ہیں مطلب کیا مطلب ٹائروں کو جلا کے ڈیزل بنا دیتے ہیں کہاں کہاں ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ مزرے صحت ہوتا ہے یہ جو اس میں ایڈیٹیوز ڈالتے ہیں خاص طور پر کلر وہ جو گریڈنگ اس کی کر کے فوڈ کلر تو فوڈ کلر اس بیری انجوریس ٹو ہیلتھ تو اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے تو کہا ہے کہ بھی اس طرف بھی نشاندہ ہی کرنے جائے اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جی پوری کائنات کے جتنے تربوز ہیں ان کو تلف کر دیا جائے کہ یہ سارے ہی ملاوٹ شدہ ہیں انہوں نے صرف یہ ایک اپریہنشن کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہوتا ہے چونکہ دیگر چیزوں میں ہو رہا ہے تو یہ تربوز میں بھی ہو رہا ہے کہ آج کل جڑا تربوز جڑا بنو لائے وہ تو ایک ایڈیم ہوتا تھا ضرور مثل لیکن آج کل وہ ایسے ہی ہو رہا ہے واقعی تربوز وہ کبھی کبھی کوئی چٹا نکل آنا کوئی نیم سرکھ سا لیکن آج کل بہت سرکھ نکل رہے ہیں لیکن بہرحال اب اس میں ڈاکٹر صاحب پر ذرا تھوڑا سا کڑا وقت آیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب so long as you are positive اور آپ ایک چیز کی منس کی نشاندہی کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ بھی اتنی بھی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے